اس علاقے کو ہم ڈیویلپ کریں گے باقی دو تین جو آپ کی مطالبات ہیں اس کے اوپر میں آتی ہوں یہ آپ نے ایک آئے کہ پتہ نہیں کیا پاکستان کے اندر ہے کہ جدر آپ انڈسٹرل سٹیٹ بناتے ہیں وہاں جاکہ کولونیز والے کو انسی مل جاتا ہے اور پھر آپ کی سختی آئی ہوتی ہے کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے شفٹ کرے پولوشن ہو رہے ہیں یہ دیٹ آئی میں کشور کہ ہم اس کے پر آپ کو پولیسی میکنگ امپلیمنٹ کر کے لے کر آئیں گے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گ کہ جدر انڈسٹرل سٹیٹوں وہاں پر آپ نے کہا ہے کہ جو ہم انڈسٹرل سٹیٹ بنائیں گے یا اس کے لیے جو آپ کو جو چیزیں آپ لوگ فردر حکومت صدقام کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو آپ کہیں گے کہ ہمارے جو انوارمنٹ والے یا جو ہمارے کلائمٹ چینج والے جو آپ کہتے ہیں کہ ایس او پیز بنائے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ ایڈاپٹیشن میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے یا تھوڑی سی کمی آ رہی ہے یا آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے فور ایگزیمپل ہم لوگوں نے پلاسٹک بیکس کو بیند کیا ہے اسلامباد کے اندر لیکن اس کو اصل مقصد ہمارا پورے پاکستان اور سپیشلی پنجاب کے اندر ہیں اور سی ایم صاحب نے ان سے پرومیس بھی کیا ہے کہ ہم پلاسٹک بیکس کو بیند کریں گے میری اب آپ لوگوں سے یہاں پہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کے پاس سارے انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کارٹیج انڈسٹری والے بھی ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی ٹکنالوجی لے کر آئے کوئی ایسے پلانٹس لگائیں کہ جس کے وجہ سے جو سنگل پلاسٹک بیکس کو ہم ختم کریں پورے پاکستان میں اور پنجاب میں کہ پنجاب بہت بڑا ہے تو آپ آلٹرنیٹیو دے دیں آپ جب وہ ہم بین پنجاب میں لگائیں تو آپ کو آلٹرنیٹیو پہلے سے موجود ہوں ہاں اس انڈسٹری کو لانے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے پر کوئی ٹیکس نہ لگیں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو بزنس اس میں اس میں ہماری منسٹری اور انڈسٹریز والے سب آپ کے مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو بڑی آسانی سے وہ پلانٹ لگانے دے دی جائیں جلدی لگانے دے دی جائیں لیکن میں تو یہی کہتی ہوں کہ سب سے خوبصورت کپڑا میں سمجھتی ہوں لان بھی تمام اچھا کپڑا فیصل آباد کے اندر بنتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تمام پرانے کپڑوں کو بینرز کو اٹھا کے اس کو انڈسٹریز بنائیں اور اسی کے کپڑوں کے جو آپ لوگ بیگز بنانے شروع کر دیں تو اس کا میں آپ سے انیشیٹیو چاہتی ہوں کلین گرین پاکستان میں میں آپ سے انیشیٹیو چاہتی ہوں پاکستان پرائیم سٹر عمران خان کا خواب ہے یہ اتنا خوبصورت ملک ہے میں ابھی فیصل آباد ادھر انٹر ہو رہی تھی مجھے یقین ہی آکے فیصل آباد اتنا خوبصورت ہے درخت بھی سائیڈوں پر لگے ہوئے تھے یقیناً اس میں آپ لوگ کا حصہ ہوگا بہت خوبصورت اس کی انٹری ہو گئی پہلے اس طرح کی انٹری نہیں تھی ہے جب میں سٹوڈنٹی جب ہمارے فلکسس کے لیے آتے تھے اب بہت بہتری آگئی ہے تو وہ اس میں آپ لوگ کا حصہ ہے تو اگر ایک انڈسٹریل ہمارا سٹی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے نورڈن ایریا سے کتنے خوبصورت ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی قدر نہیں کیا تو کلین گرین پاکستان میں بھی آپ لوگ آپ کو انانس کریں پولیسی خالی جگہ جنگلات کی پڑھی ریا ہے آپ کو انڈسٹریل ہوں اچھا یہ بھی وہ مجھے ڈیمانڈ آپ کی بول گئی تھی آپ نے ابھی بلکہ ڈیمانڈ بھی کیے کہ جہاں گرمنٹ کی لینڈ ہو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ 10% انڈسٹری لگائیں باقی سارے انڈسٹریل ہوں اس کو انڈسٹریل ہوں اس کو مینٹین کرنے کے کہ ٹیوول کو ہٹ بنا کے اور اس کے باقی جو ہے وہ جنگل لگائیں اور پیور وہ گورنمنٹ کیوں اچھا یہ بڑی خوبصورت ڈیمانڈ ہے بلکہ ہم لوگوں نے جب بھی بلینٹری سنامی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا بھی ہم لوگوں نے یہی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گرمنٹ کا لینڈ بینک آئیڈنٹیفائیڈ کریں لینڈ بینک کا مطلب ہے کہ جدھر آپ کو دو کنال کا پلوٹ نظر آتا ہے دس مرلے کا نظر آتا ہے یہ آپ کو اکڑ میں نظر آتا ہے گرمنٹ کا ہونا چاہیے اور اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ فلانی جگہ گرمنٹ کی ہے آپ کو اس کے نالج ہے اور اس کو پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ہم آپ ہم ایڈنٹیفائیڈ ہم گرا کے اس کے اوپر دین کروچ کر کے ہم اس کے اوپر آپ کو بلینٹری سنامی میں جنگلات لگا کے دیں گے ہم تو چاہتے ہیں ہم آپ پر پاس بنیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں نے پہلے دفعہ اس حکومت میں ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے حکومت کی زمین واہ گزار کروائی ہے آپ کو پتہ ہم نے بڑا عبو کی ہے آخر میں چیمبر آف کامرس کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے ریالیٹی بتانا میرا فرض تھا لیکن ڈیمانڈ آپ کی سب جائز ہیں وہ سب ہم آپ کے پورے کریں گے اور جو دین گرن پاکستان میں میری آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ لوگ جس طرح سے ہم بھی آپ کے ساتھ اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر ضرور کام کریں چاہے وہ ویسٹ وارٹر ہو چاہے وہ ائر پولوشن کے لحاظ سے ہو چاہے آپ نے ایک تیسری بھی فارم بتائی تھی کون سی تھی ساؤنڈ کے تو آپ جس طرح سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کے اوپر کام کریں کیونکہ ہمارا میڈیٹی یہی ہے میڈیا کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں میڈیا جب ہمارا میسج نہیں دیتا تو وہ پھر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارا ایک اچھا میسج چھوٹا میسج جو چلا جاتا ہے وہ میڈیا کی وجہ سے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ میری پرسنیلیٹی میں میری وارڈ بینک میں اور میری منسٹری میں میرا خواہد میں بہت زیادہ ہی ساتھ میڈیا ایک کا ہے کیونکہ میڈیا نے مجھے بڑا پریولیج دیا ہے تو تینکیو جی تینکیو چیمبر آف کومرس فیصلہ آباد آپ سب کا انتہائی شکریہ ہے ایک تو سب سے پہلی میں آپ کے بات بتا دوں یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کونسلر کی سیٹ نہیں ملے گی تو یہ یہ زرتاج گل بھی پتھان ہے اور یہ گز یہ میدان اور یہ فیصلہ آباد اگلی حکومت پورے پاکستان میں پیٹی آئی کی انشاءاللہ جی سیکنڈ بات آپ نے ایک تقریر کی نا تمہیں آپ کو جواب رہتی ہوں سیکنڈ بات آپ نے کہا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ پاکستان بنے گا یا پاکستان کی کس کو آپ نے ٹھیک کیا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ مجھے ایک سال کے اندر پرائم منسٹر سے لے کر پوری کابینہ کابینہ سے لے کر پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے لے کر ہم سب تک ایم پی ایم ایم ایس تک مجھے ایک سال کے اندر بتائیں کہ کوئی شخص ایک روپیا بھی اپنے گھر لے کر گیا ہو یا کوئی پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر تو وہ بندہ تھا جو چالیس لاکھ ڈالر سے زیادہ ایک کمنٹری کے دیتا تھا پانچ سال کے پکے میں ہماری گورنمنٹ رہی ہے اور ابھی بھی ایک سال آج تک پرائم منسٹر کے ایسٹس کے اندر ایک روپیا کا اضافہ ہوا ہے آج تک اس نے ایک انڈسٹری لگائی ہے آج تک آج تک اس نے ایک پروپیٹی اپنے نام سے جب ہم نے نہیں کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے 73 سال کا گند ہم آپ کو دو منٹ کے اندر ساتھ کر کے دیں گے پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں کہ آپ پنجاب پولیس کو سندھ پولیس کو 73 سالوں میں جان بوچ کے اسے چو سمیت تھانے سمیت جو بیچے گئے جان بوچ کے خراب نہیں کیا گیا آج پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ میں اگر ایک اسے چو کسی کو تھپڑ لگاتا ہے دو منٹ کے اندر سسپنڈ ہو جاتا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کے گورنمنٹ میں ہوتا ہے یہاں یہاں جیتے جاکتے لوگوں کو پولیس نے کیا آبیت باکسر کہ آپ کو 3300 قتل بھول گئے ہیں جو اس نے ایک سی ایم پنجاب کے کہنے پہ کی ہیں یہ تو ان کے اپنے ہنڈے تھے اس کو 73 سالوں کو ہم ٹھیک آپ کو کر کے دے رہے ہیں آج آپ مجھے فیصلہ باد میں بتائیں کسی ڈی پیو تک کس کی ایکسیس نہیں ہے کون ڈی پیو کے پاس نہیں جا سکتا کون اپنے کمیشنر کے پاس نہیں جا سکتا مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ آپ اس کے پاس نہ ہو کون سا منسٹر ہے یا کون سا کمیشنر ہے کون سا ڈپٹی کمیشنر ہے کون سا ڈی پیو ہے یا سی ایم پنجاب ہے جس کا آپ آٹھ سے لکر پانچ بجے تک سامنے کوئی اوپن پالیسی نہیں ہو رہا آپ کو جا کر ٹائم لینا پڑتا ہوں ڈیریک آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کو پر ایکشن آؤ ون فائف کی کال ہے آپ کی پکار جس کو کہتے ہیں ڈسٹرک میں پچیس منٹ اور شہر کے اندر ساٹھ منٹ کے اندر اس کے اوپر آپ کا ریسپانس آتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کونسلر یہ کونسلر کونسلر کر کے تو آپ نے یہ کیا ہے یہ بلک میلنگ نہیں چلے گی جس ملک کا پرائم منسٹر آپ کہتے ہیں کشمیر آپ کس طرح آسانی سے لے سکتے ہیں کہ کشمیر کو ہم ایزی لے لیں ابھی بلکہ میڈیا نے سوال بھی کیا کہ آج تو جب پرائم منسٹر ساڑھے سات بجے ساڑھے آٹھ بجے یونارٹیڈ نیشنز میں پاکستانی ٹائم کے مطابق جب کتاب کرے گا سالے سے نہیں ہوگئے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہوتی ہے تو پہلی شروعات ہیں آپ نے پہلی دفعہ کشمیر کی کشمیر کو چودہ سال مولانا فضل رحمان کی کمیٹی کھا گئی چودہ ہلاکی لسی پی گئے کون سا کشمیر تو انہوں نے ٹائم لیا ہے آج کشمیر کے پر پاکستان کا بچہ پاکستان کی سیور سسائیڈی پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے تمام چینل صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں کشمیر تو آپ کا بھولہ بٹکا ہوا ہوتا آج اگر آپ کے پوری دنیا کشمیر دنیا کیلئے میٹر نہیں کرتا تھا آج کشمیر دنیا کیلئے میٹر کرتا تھا آج آپ نے اس کو انٹرنیشنل ایشو بنایا ہے تو یہ تو ابھی پہلی شروعات ہے کہ آپ کو وہ پیغام بھول گئے آخری گولی آخری سانس آخری آخری میدان یہی پیغام ہے کہ ستہ اس کے بعد کیا ہوگا ہر اس پر کرنا لڑیں گے وہ بعد ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا وہ پتا چلا کہ وہ دوہزار سترہ اٹھارہ کا پی ملین کہ اپنی گرمنٹ کا تھا وہ ہمارا نہیں تھا تو اس لئے نکالوں سے ہوش آ رہے ہیں جہاں تک ایکانومی کی بات ہے کہ ہم نے ریکارڈ کرزہ لیا یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ ہے کہ جو گرمنٹ ایکانومی کو صحیح راستے پہ لاری ہے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو پہلی دفعہ پاکستان میں فائلر پچیس لاکھ ہوئے ہیں سات لاکھ سے پچیس لاکھ پہ گئے ہیں پہلے دفعہ آپ کی ریجسٹرڈ ایکانومی اور یہ بلیک ایکانومی کے بجائے تو جنہوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کرزہ لیا یہ بلکل جھوٹ ہے وہ غلط بولتے ہیں اس کیا آپ کو وجہ بتاتی ہوں آپ کی چھے ٹریلین کی ٹوٹل ایکانومی میں تین ٹریلین کی آپ کی جو ایکانومی ہے وہ آگے والے پروجیکٹ میں لگ جاتی ہے اور جو آپ کی تین ٹریلین ہے وہ آپ کی پچھلے کرزوں کے سود میں چلا جاتا ہے تو یہ تو ہم جو ایک دن کا میرا خیال میں آٹھ عرب کا وہ بنتا ہے ان کا کرزوں کو پر سود تو وہ تو ہم نے یہ جو آپ کو سٹیٹسٹک دیتے ہیں وہ ان کے کرزوں کے اوپر سود کیونکہ پی آئے اے وہ سوری اٹھائی سو رمیدی ایکزائٹلی تو وہ ہم نے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جولائے سے جولائے تک اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے کرزہ نہیں لیا ہم نے ان کے کرزوں کے سود کو اتارنے کے لیے ضرور کیا ہوگا ہم نے ایفرٹ کی ہوگی لہٰذا یہ آپ کو غلط بات بولتے ہیں میں نے اس کے ریزن آپ کو بتا دی ہے نا کہ کرزوں جو پچھلے حکومتوں کے اکتیس ٹریلین کا کرزہ تو پچھلی حکومت نے لیا ہے اکتیس ٹریلین کا مطلب ہے اکتیس ہزار عرب تو مفت میں تو نہیں انہوں نے آپ کو دیا نا کرزہ ہسنا تو نہیں نہیں دیا نا انہوں نے کہا کہ اس کرزے کو اپنے سود دینا ہے تو جو آپ نے فر ایزامپل میٹرو لگا دی تھی آپ نے موٹر وے بنانے تھے تو اس کے تو آپ نے وہ کرزہ تو پچھلے حکومتوں نے نہیں واپس کیا وہ تو سود کو اپنے سود چڑھ گیا کیونکہ ظاہری بات اس کے تو میفیر فلیٹ بن گئے اس میں تو دبائی کے ٹاور بن گئے اس میں تو پاناما کے کیسز آگئے اس میں ہماری حکومت کا کیا قصور ہے تو ہم تو ان کے کرزوں کا سود اتارنے کے لئے کریں تو یہ غلط وہ ہے وہ آپ کو مین وہ ٹاپک نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے ریزن کو ضرور وہ کریں کہتے ہیں دکان چلاو لیکن دکان کے در سامان نہیں ہے تو وہ تو سامان تو اپنے گھر لے گئے ہیں سارا کا سارا ہمیں تھوڑی بہت پیپلز پارٹی کو ان کی سمجھ آگئی ہے ان کو اصل میں تکلیف یقین کریں منسٹرین انٹلیو میں 21 نمبر بنگلے کی ہے پہلی دفعہ وہ حکومت سے باہر رہے ہیں ہر حکومت میں ان کا حلوے میں حصہ ہوتا تھا اب وہ کیسے یہ برداشت کریں کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے ناموسی رسالت کے اوپر پانچ پانچ سو روپے کا چندر کٹھا کر کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں یلغار لے کر آ رہے ہیں لیکن جس کا پر یہ یہود و نصارہ کا الزام لگا دیں یہ تو اسلامیک ریپبلک آف پاکستان ہے اسلامی جمہوری پاکستان یعنی کہ ہر قانون قرآن شریف کے مطابق ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے کہ پھر وہ کس کی خلافیاں پہ وہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں اور جہاں تک جس نے اسلام کی جس نے بات کی تھی وہ تو کل بردہ مجاہد پرائم منسٹر عمران خان طیب اردوان کے ساتھ اور ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ساتھ اسلام فوبیا کو ختم کر لے کے لیے دنیا میں چینل بنانے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کے کونسپس کو وہ کرے تو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ مولانا خودہ و رحمان کے بارے میں کیا کریں لیکن بارہل آپ کو پتا ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ یہ وہ رشتے والے ہیں کہ پھر جا کے خود اپنا رشتہ لے آتے ہیں